سلام علیکم سرونٹس آج ہم جو ٹاپک سٹیڈی کریں گے وہ ہے فارمیشن آف سیزنز اور نرث کہ کس طرح زمین کے مختلف حصوں پر موسم تبدیل ہوتے ہیں اور اسے پریویس ٹاپک میں ہم نے دیکھا about day and night variation کس طرح زمین پر دن اور رات تبدیل ہوتے ہیں اور ان کا جو ڈیوریشن ہے وہ کس طرح ایفیکٹ ہوتا ہے تو آج ہم اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں فارمیشن آف سیزنز کا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ چار طرح کے موسم ہیں زمین پر سپرنگ بہار سمر گرمی کا موسم آٹم خزان اور ونٹر سردی تو یہ جو فارمیشن آف سیزنز ہے اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے ویسے تو ہم یہ پہلے فارمیشن آف days and nights میں بھی دیکھ چکے ہیں لیکن اس کو ہمارے لئے روپیٹ کرنا ضروری ہے کہ ارث جو ہے وہ دو طرح کی موومنٹ شو کرتی ہے ایک اپنے مدار کی گرد جس کو روٹیشن کہا جاتا ہے ویسے ارث روٹیٹس اراؤنڈ اٹس اون ایکسس دیکھ موومنٹ اس کو روٹیشن اور ارث جو ہے وہ اپنی روٹیشن جو ہے ایکسس کے اراؤنڈ 24 آرز میں آلموسٹ کمپلیٹ کرتی ہے اسی طرح ارث جو ہے اس کی دوسری موومنٹ جو ہے وہ ریولیوشن ہے ارث جو ہے سن کے گرد ریولف کرتی ہے اور اس کا جو ریولیوشن پیریڈ ہے وہ 365 پلس 1 آور 4 ڈیز کا ہے تو ہم نے لاسٹ ٹاپک میں دیکھا کہ کس طرح روٹیشن کی وجہ سے ڈے اور نائٹس اکر ہوتے ہیں آج ہم دیکھیں گے کہ فارمیشن آف سیزنز کیسے ہوتی ہے تو فارمیشن آف سیزنز ہونے میں زمین کا جو سپیس میں ٹلٹیڈ ہونا جھکے ہوئے ہونے کا بہت کردار ہے کیونکہ اگر زمین اگر سٹریٹ ہوتی سپیس میں تو کبھی بھی یہ فارمیشن آف سیزنز نہیں ہوتے زمین کا وہ حصہ جو تھنڈا ہے وہ انتہائی تھنڈا ہوتا اور جو گرم ہے وہ انتہائی گرم ہی ہوتا تو فارمیشن آف سیزنز بیسیکلی ہے ڈیو ٹو ٹلٹنگ اور انکلائنیشن آف ارث زمین کے جھکاؤ ہونے کی وجہ سے ہم یہ پریویئیس ٹاپک میں پڑھ چکے ہیں کہ زمین جو ہے وہ جھکی ہوئی ہے اٹھ این اینگل answers 66.5 degrees oh to the plane of its orbit around the sun and 23.5 Đ거든 around its own axis ٹھیک ہے تو مسوراہ chorus اللہ کے ماہر زمین انتہائی سٹریکہ میں جو ہوتیس ٹام سٹریکہ یک ماشین سٹریکہ سٹریکہ اور ہوگا اور یہ 21 جون کو ہوتا ہے اس کے بعد ہے ونٹر سولیس ٹائز 22 دسمبر کو ونٹر سولیس ٹائز کو ہم میڈ ونٹر بھی کہتے ہیں ونٹر سولیس ٹائز کے دوران شمالی حصے میں سردی جبکہ جنوبی حصے میں گرمی ہوگی اس کے بعد سپرنگ ایکوینوکس 21 مارچ کو دن اور رات جب برابر ہو جاتے ہیں موسم بہار پھر اوٹرپ ایکوینوکس 23 سپٹیمبر کو جب دن اور رات ایکول ہو جاتے ہیں اور یہ موسمیں خزاہ میں آتا ہے تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں سمر سولیس ٹائز کیا ہوتا ہے نورڈن ہیمیس فیر اس ٹلٹی ٹورز دہ سن سمر سولیس ٹائز میں جو زمین کا شمالی حصہ ہے وہ سورج کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے اس وجہ سے وہاں پہ جو دن کے وقت سورج کی روشنی ہے یا سورج کی شوائیں ہیں وہ ورٹیکلی ڈیریکٹ پڑھتی ہیں سیدھی پڑھتی ہیں ٹروپکس آف کینسر کے اوپر ٹروپکس آف کینسر آپ جانتے ہیں کہ یہ نورڈن ہیمیس فیر میں ہے تو ڈیریکٹ پڑھنے کی وجہ سے ڈیریکٹ کا ڈیوریشن ایک تو گرمی زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ سورج کی شوائیں ڈیریکٹ پڑھ رہی ہیں اور سٹریڈ پڑھ رہی ہیں ورٹیکلی پڑھ رہی ہیں اور اس وجہ سے ایک تو تپیش گرمی زیادہ ہو جائے گی دوسرا یہ ہے کہ دن جو ہے وہ لمبے ہو جائیں گے ڈیوریشن ڈے ٹائم کی بڑھ جائے گی اور سمر سولیسٹ آئیس کے دوران نورڈن ہیمیس فیر اگر سورج کی طرف ہے تو جو ساؤڈن ہیمیس فیر ہے it will be tilted away from the sun ساؤڈن ہیمیس فیر کا موہ سورج سے پرے ہوگا اس وجہ سے شمالی حصے میں گرمی کا موسم جبکہ جنوبی حصے میں سردی کا موسم ہوگا نیکسٹ ہم نے دیکھنا ہے کہ what is winter سولیسٹ آئیس winter سولیسٹ آئیس کو ہم mid winter بھی کہتے ہیں یہ 22 دسمبر کو آتا ہے آپ جانتے ہیں کہ 22 دسمبر کو سال کا سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے اور سال کے سب سے لمبی رات ہوتی ہے winter سولیسٹ آئیس میں summer سولیسٹ آئیس کا اُلٹ ہوگا اب ساؤڈن ہیمیس فیر کا جو موہ ہے وہ سورج کی طرف ہوگا اور یہاں پہ گرمی ہوگی کیونکہ سورج کی شمالی ورٹیکلی ڈیریکٹ اب ادھر پڑیں گی آسٹریلیا اور یہ نیوزیلینڈ کے جو ریجنز ہیں جو جنوبی حصے میں پائے جاتے ہیں winter سولیسٹ آئیس کے طرح وہاں پہ گرمی ہوتی ہے جبکہ شمالی حصے جیسے پاکستان ہے وہاں پہ سردی کا موسم ہوتا ہے اس کے بعد جو اگلی ٹرم ہے وہ ہے spring equinox spring equinox سورجرز اس میں زمین کا چاہے آپ کوئی بھی ریجن لے لیں وہاں پہ دن اور رات برابر ہو جاتے ہیں 21 مارچ کو اور اس طرح autumn equinox میں دن اور رات برابر ہو جاتے ہیں زمین کے ہر ریجن پر تو اس کو ایک دفعہ بک سے دیکھ لیتنا ہے اب ایکویٹر پہ ایکویٹر میں کیونکہ سال کے سارا سال یا سال کے جو بارہ مہینے کیا ہوتا ہے کہ سورج کی شمال ڈریکٹی پڑتی ہے تو اس لئے ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا وہاں پہ temperature ہمیشہ ایک جیسا ہی رہتا ہے یعنی کہ گرمی ہی رہتی ہے زیادہ تر اور بارہ گھنٹے دن اور بارہ گھنٹے رات ہوتی ہے ایکویٹر کے علاوہ کیا بات کرنے ہیں کہ the regions ایکویٹر کی بات کرنے چلے پہلے اس کو ایکویٹر کو کمپلیٹ کر لیتا ہے this is because the sun shines always overhead ایکویٹر پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکویٹر پہ سارا سال ایک جیسا ہی موسم رہے گا کیونکہ سورج کی شمائیں ہمیشہ ڈریکٹ پڑتی ہیں اور almost so throughout the year these regions therefore do not really have the four seasons اسی لئے وہاں پہ چار موسم نہیں آتے spring, summer, autumn and winter وہاں پہ زیادہ تر گرمی ہی رہتی ہے سارا سال جبکہ ایکویٹر سے جب پرے regions ہیں while places away from the equator as England and New Zealand experience وہ ظاہر ہے وہاں پہ چاروں seasons آئیں گے on june 21st اب یہ summer solistries کی بات کرنے ہیں the position of the earth is in its orbit in such a way that the north pole is tilted towards the sun and noon day sun shines vertically overhead at the tropics of cancer اب یہ پڑھ چکے ہیں کہ 21 june کو جو شمالی حصہ ہے اس کا فیز سورج کی طرف ہوگا لہٰذا وہاں پہ گرمی کا موسم ہوگا جبکہ junubی حصے کا فیز سورج سے پرے ہوگا لہٰذا وہاں پہ سردی کا موسم ہوگا یہ ہو گیا summer solistries اب winter solistries یہاں سے شروع ہو رہا ہے it is mid winter یہاں سے اس کی اوپر اگر آپ چاہے تو آپ heading دے سکتے ہیں it is mid winter and the days are shorter than nights by December 22nd the earth has traveled halfway along its orbit around the sun and the north pole is now turned away from north pole is now turned away from the sun the noonday sun now shines vertically overhead at the tropics of Capricorn tropics of Capricorn جو ہے وہ southern hemisphere میں ہے اب southern hemisphere پہ سورج کی شوائے جو ہے وہ direct پڑھ رہے ہیں اور زیادہ سے کے لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ southern hemisphere کا جو مو ہے وہ سورج کی طرف ہے at this time known as winter solistries the northern hemisphere is in the middest of its cold season the days are shorter and the nights are longer لیکن آپ نے یہاں تک کرنا ہے formation of seasons میں آپ spring اور autumn equinox کا بھی ذکر کریں گے یہ جو اوپر والا topic ہے آپ اس کو اس میں سے relate کر سکتے ہیں اور آپ کو کرنا بھی چاہیے